اسلام علیکم ہنجی تو بھائی لوگ کی حال چال آپ لوگوں کے امیت کرتے ہیں ٹھیک ہوں گے خیریہ سی ہوں گے جیسے بھی ہوں گے جس سال میں بھی ہوں گے ایوان ہوں گے فرس کلاس ہوں گے تو سب سے پہلے جناب جی جو میرے چینل پر نئے ہیں چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا بیل لیکن کو لازمی تو بات دیجئے گا تو آج ہم لوگ بات کر رہے ہیں امان کے ویزے کے بارے میں امان کا ویزا کیسے ملتا ہے امان کا ویزا اون لین بھی مل جاتا ہے لیکن اون لین تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے کام لوگوں کو ملتا ہے زیادہ تر یہاں پر لوگ جو ہوتے ہیں مطلب اپنے ریلٹیو کو بلا لیتے ہیں یہاں پاکستان میں ایجنٹ ہوتے ہیں وہ لوگ لے دیتے ہیں ویزا تو اس کے ثروب مل جاتا ہے ویزا جو ہے یہاں پر فیز جو ہے ویسے تو تین سو چار سو ہی ہے دو سو شاید کام ہوگی تھی بیس بیچ میں لیکن جو ایجنٹ لوگ ہیں آگے مطلب دیتے ہیں وہ کسی سے لے گا دوسرا کسی سے لے گا تو وہ چھے سو سے اباو ہی لیتے ہیں چھے سو ریال سے ساڑھے چھے سو ساہ سو ساڑھے ساہ سو ویزا مہنگا دیتے ہیں یہاں پر آگے جو ہے مطلب اون لین بہت کام ہی ملتا ہے ویزا اور سیلری جو ہے وان فیفٹی وان فیفٹی سے اوپر وان فیفٹی وان ٹھٹی یا وان ہنڈرڈ بھی ہے اور زیادہ تر یہاں پر لوگ جو کام ہیں وہ انہوں نے کام خراب کیا ہوا ہے کیونکہ وہ لوگ بہت کم پیسہ پر کام کرنے لگ جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے مطلب یہ ہے کہ سیلری جو ہماری بھی سیلری ہے وہ مطلب پھر کام ہو جاتے ہیں جو آپ مطلب کام آپ کہیں گے کہ میں مطلب سو ریال میں کرانے ہیں دوسرا آدمی کہہ دے گا سو ریال میں کر دوں گا تو پھر زیادہ سی بات ہے آپ لوگ بھی اس کی طرف جاؤ گے تو زیادہ سی بات ہے لوگ بھی اس کی طرف جاتے ہیں انسی کے ویزہ دیتے ہیں زیادہ تر بندہ دیش کے لوگوں کو کیونکہ وہ کام پیسہ میں کیونکہ ٹھکا چل رہا ہے تو پاکستانی کرنسی سے کافی ہیوی کرنسی ہے پاکستانی یہاں کا ایک ریال پاکستان کے اس طرح میں سات سو سے اوپر ہی چل رہا ہے بھی سات سو پندرہ سولہ کے قریب چل رہا ہے اور ان کا جو ہے وہ دوسروں کے قریب چل رہا ہے تو زیادہ سی بات ہے پھر کتنا مطلب وہ ہے تو ان کے ملک میں جو مہنگائی جو ہے وہ کام ہیں پاکستان میں تو پھر آپ کو پتہ ہی ہے آج کال کیا حالات چل رہے ہیں ماشاءاللہ سے پی ڈی ایم کا دور ہے اور پھر کیا وہ کر رہے ہیں تو آپ لوگ کو اچھے دی بھی بتائیں باقی ہم لوگ زیادہ سیاسی باتوں میں نہیں جائیں گے جو اللہ کی مرضی ہوگی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر کرے پاکستان کی جس ٹیم میں یہاں پہ نیا نیا آیا تھا چار پانچ سال پہلے تو ایک ریال تقریبا تین سو سے بھی کام تھا اور ابھی جو اے نا سات سو سے بھی پلاس ہو گیا سات سو چالیس تک بھی چلا گیا تھا یہ اور ابھی امید ہے کہ اوپر ہی جائیں نیچے والا کام نہیں ہے کیونکہ ابھی الیکشن آنے والے ہیں تو الیکشن میں پھر کام بڑا خراب ہوگا سیلری کی بارے میں بات کرتے ہیں یہاں پہ سیلری جو ہے میکسیمم آپ کو بتا رہا ہوں کہ مطلب ایک سو ریال مطلب ایزیلی بندہ بچا سکتا ہے اگر خرچہ کرچہ نکال کے اگر کسی کمپنی میں کوئی ایسا کام ہوتا ہے کسی میں کیسا ہوتا ہے ابھی میں تو نہیں جا سکتا ہے لیکن میکسیمم جو ہے ایزیلی مطلب سو ریال بچا سکتا ہے سو ریال پاکستانی بنتے ہیں تیری میں ساتر ہزار ابھی جو بن رہے ہیں پہلے تو بہت کام تھے یہ ابھی جو بن رہے ہیں نا ستر ہزار پاکستانی بن رہے ہیں تو ویزا آپ کو لگوں کے سامنے ہے پھر ایک ساسو ایک ریال ساسو ہوگا تو ساسو کا ویزا ہے تو آپ کو سامنے کتنے ہزار بن جاتے کتنے لاکھ بن جاتے ہیں پھر اسی صاحب سے اگر تو پاکستان میں بندہ فری ہے میرے لگ کام نہیں مل رہا تو پھر تو آجائے امان کوئی مشکل نہیں اچھی جگہ ہے کام کے لحاظ سے بھی قانون کے لحاظ سے قانون کے لحاظ سے تو اے ون ہے نا ٹھیک ہے باقی جو ہے ایک سو مطلب ستر ہزار ایزی بندہ بچا سکتا ہے یہاں پہ ابھی جو اگر ریٹ چلتا رہا تو باقی پاکستان میں کیا ریٹ سیلوی چل رہی ہے نہیں پتا پرول تو بہت مہنگا ہو گیا تو باقی ہم لوگ تو مشکل دیں گے اگر پاکستان میں ٹھٹی تاؤزن فورٹی تاؤزن کمار رہا ہے پھر تو بیوکوفی ہے یہاں آئے اتنا پیسہ رہا پانچے لاکھا ویزے لے چار پانچ لاکھا ویزے لے اور یہاں آئی ہے کہ ستر ہزار سیلوی ہے دو سال بعد ویزا ختم ہو جاتا ہے اس کے پیسے دو تین چار مہنے سیلوی وہ وہاں پہ گئی ٹکٹ اپنی ہے آنے جانے کی مطلب دو مہنے لے گا تین مہنے لے گا اس کی سالری بھی نہیں ہے اگر ہاں کمپنی کا ویزا ملتا ہے ایسے تو بہت کام ہی یہاں پہ لوگ دیتے ہیں ویزا کیونکہ ان کو اگر ایک خارجی کو ویزا دینا ہے کمپنی کا تو دو تین عمانی کو ویزا دینا پڑتا ہے دو عمانی آپ کو بتا ہے عربی لوگ ہیں تو یہ کام نہیں کرتے اتنا یہ لوگ مطلب سالری ان کی ہم سے ڈبل ہے ہماری تقریباً ایک سو نبو کا کنٹریکٹ ہے کنٹریکٹ جو ہوتا ہے ایک سو اف سی نبو کا ہوتا ہے وہ کھاتے ہیں تو یہ لوگ کریں گے کام جناب جی ساڑھے چار سو چار سو کی سالری ہوتی ہے میکسیمم ساڑھے تین سو سے اوپر ہی ہے اور گھنٹے ان کا ڈیوٹی آٹ گھنٹے ڈیوٹی ہے اس میں سے گھنٹہ انہوں نے کھانے کا نکال لے ہو باقی گھنٹے یہ گھونتے ہی رہتے ہیں بس پھر یہ جو ہے اس وجہ سے پھر ان کو کمپنی کو نقصان ہی ہے ظاہر سی بات ہے اتنا مطلب پیسہ بھی دینا ہے لیکن ان کے مجبوری ہے کمپنی والوں کے بھی کیا کریں وہ لوگ بھی یہ گورنمنٹ ہے ماشاءاللہ سے اچھی ہیں ان کی لوگوں نے لازمی قرار دیا کہ امانی کمپنی میں لازمی ہی رکھنا ہے اور سب سے پہلے جو جھوڑ بولا جاتا ہے پاکستان میں وہ یہ بولا جاتا ہے بنگلہ دیش میں بھی یہ بولا جاتا ہے انڈیا میں بھی تقریبا جاتا ہے کہ امان جاؤ ایجنٹ جو لوگ جو بولتے ہیں وہ بتا رہا ہوں میں پیکنگ کا ویزا ہے کوئی کام نہیں ہے آٹھ گنڈے ڈوٹی ہے بیچ میں کھانے کا ریسٹ ہے آٹھ گنڈے ڈوٹی میں بسکٹ پیک کرنے ہیں چپس پیک کرنے ہیں ایسی کام ہے مطلب ایزی کام ہے تو آٹھ گنڈ ڈوٹی ہے ڈیڑھ سو دو سو سیلری ہے تو جاؤ بھی مزے کرو جا کے ایتنے کا ویزا ہے تو یہ جو ہے سافی جوٹ ہے یہ بات یاد رکھنا آپ لوگ دیکھ لینا بے شک کسی ایجنٹ سے پوچھ کے دیکھنا کہ امان کا ویزا چاہیے کسی کا ویزا ہے یہی بات کہ جاتی ہے پیکنگ کا ویزا ہے تو یہ بات آپ لوگ یاد رکھنا دوسرا پیکنگ کا ویزا ہوتا ہے یہ نہیں ہے کہ نہیں ہوتا پیکنگ کا ویزا بھی ہے ہوتا ہے لیکن بارہ گھنٹے ڈوٹی ہے وہاں پہ پیکنگ ڈوٹے ہمارے مطلب آدمی لوگ کام کر رہے ہیں وہ بتاتے ہیں پیکنگ کام کر رہے ہیں بارہ گھنٹے ڈوٹی ہے وان ٹھٹی سیلری ہے کھانا بھی اپنے روم بھی اپنے ٹکٹ کا کرایا بھی اپنے تو یہ جو ہے نا بہت نقصان ہی ہے کھانے پینے کا مطلب یہاں پہ لگا لو روم کا دس ریال پندہ ریال میکسیمم بیس ریال بھی آتا ہے بجائے سے بجائے بندے جاتا ہوں کہ اتنے بل تھوڑا کام ہو جائے گا اور کھانے کا پندرہ ریال سے بیس ریال کے درمیان میں مطلب اگر آپ الکا کھاتے ہو نا تو ریال ملکے وہ بھی اگر اکیلے کھاؤ گے تو تیس ریال بھی گئے گئیں تو ہے تو پھر کیا بچنا ہے ساتر اسی ریال یہی پاکستانی چالیس ہزار تیس ہزار تو اس میں پردیس بھی کھاتا تو یہ تو پہلے جس جماب لوگ آتے ہیں تو پہلے پتہ کر لو اگر تو دیٹس و ریال میں آپ سے بات کرو کہ دیٹس و ریال ہے ٹھیک ہے ساری دیٹس و ریال اچھی ہے مطلب لیبر کے لئے لیکن اس سے پوچھ یہ پتہ پکا پتہ کرنا کہ روم کا رینٹ روم وہ کمپنی دے گی یہ بات پکا پتہ کرنا کہ کمپنی دے گی ہم نے خود لینا ہے اور دوسر ٹکٹ کا دوسر بات ٹکٹ جو ہے کمپنی کی ہے یا اپنی ہے تو اس کے لئے آسے دیکھیں کہ آپ لوگ ویزہ لو کوئی نہیں خیر ہے چل کرو باقی محول دوسرے ہم لوگ جائیں گے انشاءاللہ باہر جائیں گے کسی مطلب پاکستانی سے بھائی سے یا باندشی بھائی سے آپ لوگ کی بھی بات کرائیں گے کہ کیسا کام چل رہا ہے کام الحمدللہ صحیح ہے ازاد ویزے میں تھوڑے مشکل ہے یہاں پر کام نہیں مل رہا بھی ازاد ویزے والوں کو بہت کام بھی مطلب کام مل رہا ہے یہاں پر باقی کرونا کے بات جو حالات نہیں ہے باقی ہر جگہ ہی پھر ایسا ہی ہے باقی الحمدللہ ہم لوگوں تو چل رہا ہے شکر اللہ کا الحمدللہ چل رہا ہے چلو اللہ نے دیا بہلا بات پکڑا ہے باقی آپ لوگ دعا میں یاد رکھئے گا اور سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا پلیز لائک کومنٹر ضرور کر دیجئے گا باقی السلام علیکم چلو جی چلتے ہیں پھر لاحقا